بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلونا لنبی یا ایوہ اللذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہی و اصحابہ وسلم جی انٹرمیڈیٹ اور بیئے کے عظیم طلبہ صاحب مرتبت طلبہ ہم آپ کے ساتھ پھر ایک نشست کے ساتھ حاضر ہیں اور اس دفعہ ٹرانسلیشن کے انشاءاللہ دو پیراگراف ہم کرنے جا رہے ہیں ایک کی بجائے عموماً ایک ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ دو پیراگراف ہم کریں گے دے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں پہلے پیراگراف نمبر چار کریں گے ہم اور اس کا اردو میں پہلے پڑھتا ہوں فضاء کی علودگی اکیسویں صدی کا بہت بڑا مسئلہ ہے بیسویں صدی کے وز سے دنیا اس سے پریشان ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ مشینوں کا زیادہ استعمال آبادی میں اضافہ اور جنگلات کا کم ہونا ہے انسان نے درخت کاٹ کر خالی جگہ پر مشینیں لگائیں گھر بنائے فضاء کو دھویں سے بھر دیا زمین پر کاروں اور بسوں کے دھویں سے اپنی صحت خراب کر لی اب زمین گرم ہو رہی ہے شہر میں ہوا صاف نہیں رہی ہے جی طلبہ یہ اس میں زیادہ نا انٹرمیڈیٹ لیول کا ہے یہ زیادہ مطلب اور ایوریج لیول کا ہے اس میں زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہے پیراگراف میں اور اتنی آسانی بھی نہیں ہے چلیں جی اس کو کرتے ہیں فضاء کی آلودگی ٹھیک ہے نا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹموسفارک پولوشن بھی کہہ سکتے ہیں یا پولوٹڈ ائر بھی کہہ سکتے ہیں پولوشن ان ائر بھی کہہ سکتے ہیں اکیسویں صدی ٹونٹی فرس سینچری بگس پرابلم بہت بڑا مسئلہ اگریٹ پرابلم یہ اسے اب دیکھیں جس کی انگلیش میں ہمارے پاس کیا ہے ائر پولوشن ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو اٹموسفارک پولوشن بھی بتایا ہے ائر پولوشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں is the biggest problem of the 21st century کی کال سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پر بہت بڑا ہے a great problem بھی آپ کہہ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں بیسویں صدی کے وست سے ٹھیک ہے نا یہ وست ہوتا ہے middle in the middle of 21st century ہو گیا ٹھیک ہے بیسویں صدی کا وست دنیا اس سے پریشان ہے ٹھیک ہے نا پریشان ہونا وریڈ کہتے ہیں ویسے ایک بہت اچھا ورڈ ہے پیسٹرڈ وہ ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے اس سے پریشان ہے آپ اس کو لے جائیں جو ہے نا present perfect tense میں اور since کا استعمال کر لیں تو وہ پھر perfect ہو جائے گا the word has been پیسٹرڈ by it ٹھیک ہے since the middle of 20th century یہ اس کی transition ہو گئی آگے چلتے ہیں اس کی وجہ مشینوں کا زیادہ استعمال عبادی میں اضافہ اور جنگلات کا کم ہونا ہے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ the cause of it مشینوں کا زیادہ استعمال کہتے ہیں excessive use of machinery ٹھیک ہے عبادی میں اضافہ increase in population کہیں گے اور جنگلات کا کم ہونا اس کو کہتے ہیں defrostation اب دیکھتے ہیں کیا ہے excessive use of machinery increase in population and defrostation are its causes وہ اس کی وجہ ہیں ہم نے causes والا پہلو وہ آگے لے گئے ہیں جو آگے چلتے ہیں فردہ انسان نے درخت کاٹ کر خالی جگہ پر مشینی لگائیں ٹھیک ہے نا after cutting trees یہ ہو گیا نا درخت کاٹ کر انسان اب من بھی کہتے سکتے ہیں humans بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مشینیں لگانا ہوتا ہے install machinery ٹھیک ہے نا مشینری ہمیشہ install ہوتی ہے اور گھر بنانا یہ تو build home ہو گیا اور فضاء کو دھویں سے بھر دینا fill کر دیا ٹھیک ہے نا فضاء atmosphere دھویں سموک دیکھتے ہیں اب اس کا انگلیش ہم جوڑتے ہیں after cutting trees دیکھا جی انسان درخت کاٹنے کے بعد man installed machine man آدمی نے مشینیں لگا لی made houses گھر بنا لیے build houses بھی کہہ سکتے ہیں at empty places خالی جگہ پر یہ خالی جگہ بھی ہیں and filled the atmosphere اور atmosphere کو ہوا کو بھر دیا with smoke دھویں کے ساتھ جے یہ students اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے زمین پر کاروں اور بسوں کے دھویں سے اپنی صحت خراب کر لی خراب کرنا ہوتا ہے spoil ٹھیک ہے نا اب دھویں smoke ہم پہلے کر چکے ہیں buses اور یہ آسان ہے اور the earth ٹھیک ہے یہ زمین ہوتی ہے آگے چلتے ہیں جی کیا ہے اس میں he spoiled ہم اس کو past میں لے گئے ہیں his health due to smoke of buses and cars on earth ایسے کر لیا جی آگے چلتے ہیں اب زمین گرم ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا گرم ہو رہی ہے اس کا مطلب getting warm اب کیونکہ اس کو competitively کر لیں تو getting warmer بھی کہہ سکتے ہیں now اب زمین کے لیے the earth لگائیں گے یہاں پہ now the earth is getting warmer شہر میں ہوا صاف نہیں رہی ہے یعنی کہ ہوا صاف موجود نہیں ہے سیکھے نا اب موجودگی کے حساب سے بھی کہہ سکتے ہیں there is no clean air in the city یا دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہا جی air is not clean in the in cities یہ بھی ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا paragraph number 4 اور اب paragraph number 5 کی ٹرن ہے اس کو بھی کرتے ہیں پہلے میں سے پڑھتا ہوں یہ مشکل پیرا گراف ہے یہ بی اے کے level کو exactly میٹ کرتا ہے قیام پاکستان کے باوجود ہماری زندگی اخلاقی معاشرتی معاشی سیاسی اور تعلیمی پہلوں کے اعتبار سے اسلامی نمونے پر نہیں ڈالی جا سکی چنانچہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہر پاکستانی خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ اپنا بنیادی فرض سمجھتے ہوئے ان اوامل سے آگاہی حاصل کرے جو برے صغیر کی تقسیم اور قیام پاکستان کا سبب بنے یہی وجہ یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ جس سے ملک کی نظریاتی سردوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے مزید براں وطن عزیز کے بارے میں بنیادی حقائق کا جاننا بھی ہر طالب علم کا فرض اولین ہے جی یہ جو اس میں difficulty level ہائی ہے اس پیراگراف میں چلیں جی اس کو کرتے ہیں no problem at all ہاں جی ہمارے پاس پہلا سے انٹینس آگیا ہے کیام پاکستان کے باوجود ٹھیک ہے نا despite باوجود ہوتا ہے despite establishment آف پاکستان کیام پاکستان ٹھیک ہے اخلاقی مورل معاشرتی سوشل معاشی اکانومیکل اور سیاسی پولیٹیکل تعلیمی ایڈوکیشنل پہلو aspects ٹھیک ہے نا with respect ہوتا ہے اعتبار سے اسلامی pattern یا اسلامی way ہوتا ہے اسلامی نمونہ ڈھالنا ہوتا ہے mold ٹھیک ہے نا mold molded molded یہ اس کی forms ہیں اب دیکھتے ہیں جی اس کو ہم نے کیسے جوڑا ہے جی despite the establishment of پاکستان دیکھیں کیام پاکستان کے باوجود our life has not been modeled ہماری زندگی کو نہیں ڈھالا جا سکا میں ڈھالا جا سکا کس پہ in accordance with کے مطابق کے اعتبار سے کس accordance with moral social economics یہ سارے آگے political and educational aspects پہلوں پر of Islamic pattern یا Islamic way یہ ہو گیا جی مشکل تھا لیکن تھوڑا سا آپ اس پہ focus کریں تو یہ آپ کو حل خود ہی بتاتا جاتا ہے کہ مجھے کونسی چیز کہاں پہ fit کرنی ہے آگے چلتے ہیں جی چنانچہ ضرورت اس عمر کی ہے چنانچہ کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں so بھی کر لیتے ہیں therefore بھی کر لیتے ہیں ٹھیک نا it is needed ضرورت اس عمر کی ہے اس کا مطلب ہو ہے it is needed ہر پاکستانی ٹھیک نا پاکستانی خصوصاً specially آپ کہیں گے تعلیمی آفتہ طبقہ educated community آپ کہیں بنیادی فرض کو ہم کہتے ہیں first and foremost duty سمجھتے ہوئے taking it یا understanding اس کو taking it اور comprehending it بھی کہہ سکتے ہیں عوامل جو ہے آسپیکٹس کو کہتے ہیں آگاہی کہتے ہیں awareness کو اور برے صغیر کی تقسیم پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ برے صغیر سب کانٹیننٹ تھا انڈیا اور پاکستان کٹھے تھے اور پارٹیشن تقسیم کو کہتے ہیں اور کیا میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان سبب بنے ریزن بنے کازز بنے دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کیسے ہنڈل کیا ہے بڑا سنٹینس ہے بریک کر کے ہنڈل کیا ہے چنانچہ ضرورت اس عمر کی ہے پاکستانی کے ہر پاکستانی سوسن سپیشلی ایڈوکیٹڈ کمیونیٹی خاص طور پر ایڈوکیٹڈ کمیونیٹی اکنالیجن مانتے ہوئے کہ یہ ان کی بنیادی ڈیوٹی ہے ان کا افرز اولین ہے اویرنیس کے اویرنیس حاصل کریں آگاہی حاصل کریں اف دوز ایسپیکٹ اون عوامل کی جو کہ تقسیم کی وجہ بنے اف سب کانٹیننٹ بری سویر کی جی آگے چلتے ہیں فردر یہی وہ واحد طریقہ ہے ٹھیک ہے نا یہی واحد this is the only ٹھیک ہے نا یہی وہ واحد this is the only طریقہ method way اور ملک کی نظریاتی نظریاتی ہوتی ہے ایڈیولوجیکل ٹھیک ہے نا theoretical بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایڈیولوجیکل جو ہے یہ پرفیکٹ ہے سرحد جو frontiers بھی کہہ سکتے ہیں بورڈرز بھی کہہ سکتے ہیں افاظت کا مطلب ہوتا ہے سیف گارڈ کرنا ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے اس زید براں کے لئے ہم کہتے ہیں more over more over وطن عزیز کے بارے میں بنیادی حقائق کا جاننا بھی ہر طالب علم کا اولین فرض ہے more وطن عزیز ہوتا ہے ڈیئر کنٹری اور بنیادی حقائق بیسک فیکٹ ہو گیا فرض اولین ہم پہلے بھی کر چکے ہیں first and فارموست ڈیوٹی اب دیکھیں جس کو کیسے ہم نے ارنج کیا ہے more over it is the first and foremost duty of a student to know the basic facts ٹھیک ہے نا یہ ہر طالب علم کی ڈیوٹی ہے جی سٹوڈنٹس ہم نے دو پیرا گراف چھوٹے سے ٹائم میں کر لیے آپ ان کو کرتے رہیں اور تاکہ آپ اگزیم کی تیاری بھرپور طریقے سے ہو جائے کیونکہ یہ اگزیم سے نکالے پیپروں میں آئے ہوئے پیرا گراف ہی ہیں تو میں آپ سے اگلی ویڈیو کے لیے پھر اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ بعد میں ملاقات ہوگی ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ